اس حریحانہ پردیش کے شیرو منی سوریہ قوی دادا لکھ میں چند جاتی نوازی کا اتحاس آپ کے بیچ میں ہے جن کا جنم 1903 کے اندر جاتی کلا جیلا سونی پت اور 1945 کے اندر اس بغوان کے چرنوں میں لولین ہوئے بیالی سال کی عمر یہ درتی پر بیتا کر کے گئے اس حریحانہ پردیش کے شیرو منی سوریہ قوی دادا لکھ میں چند جاتی نوازی کا اتحاس سان کا نام بیجہ سورٹ چوڑی جو کھل کی ہاتھوں میں چوڑی جو کھل کی ہاتھوں میں یاد پیاں کی آنے لگی بھگی بھگی ہاتھوں میں لیجئے کون تھی سورٹ اور کون تھا بجہ کیا اتحاس ہے اس بجہ سورٹ کا میرے دانی سجنوں کوئی کہانی پران سیو پران ماں بہار ترہ مائن گیتا یا کسی بزرگ دوارہ بتلائی گئی کوئی کتھا کہانی ہو اس کو دھیان سے سنتے ہیں تو سمجھ ماتی ہے بات اور مجھا بھی آتا ہے ایک بار کا جھکر ہے سنیے کہاں سے شروع ہوتا ہے بجہ سورٹ ایک بار کا جھکر ہے اندر مہاراج اندر لوک میں شیحاسن پر ویراج مان تھے اور اندر مہاراج نے بری سبا کے بیچ محلان کر دیا شمع اور تاریخ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ شمع اندر لوک کے اندر پریوں کا ناچ گانا پیش کیا جائے گا جس جس پری کو اندر مہاراج نے نیوتا دیا ان پریوں کو شمع پر پہنچنا نشیت ہوا سبا شروع ہو جاتی ہے وہ شمع وہ گھڑی آ جاتی ہے اور سبا شروع ہو جاتی ہے اندر مہاراج اندر لوک اپنے شیحاسن پر ویراج مان ہے کسی کارن ونس ایک پری شمع پر نہیں پہنچنے پائی دیر ہو جاتی ہے اس پری کو پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کیا کارن تھا اندر مہاراج جیشہ میں وہ پری اندر لوک سبا کے بیچ میں پہنچی اندر مہاراج نے کرو دماغ کرکے اس پری کو شراب دے دیا کہ تو اندر لوک میں رہے کہ کابل نہیں مریتو لوک کے اندر جائیے اس پری کو مریتو لوک میں فیک دیا اندر مہاراج نے اور وہ پری مریتو لوک کے اندر راجستان کا جیلا جسلمیر راجستان کا جیلا جسلمیر جسلمیر کے گھور جنگلوں کے اندر وہ پری فڑ پتے کھا کر اپنا گزارا کر رہی ہے گھوم رہی جسلمیر کے جنگلوں کے اندر ادر جسلمیر کا اندنوں راجہ جسلمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھینے کے لیے نکل پڑتا ہے جس شمیر اس جنگل کے راستے سے گزر رہا جسلمیر کا راجہ جسلمیر وہ پری نظر آ جاتی ہے اس راجہ جسلمیر کو کیا ہوتا ہے یہاں سے سانگ کی شروعات سانگ کا نام ہے بجزہ سورٹ ایک بار سین کرنا رہا لگا ہے بولیے سنکر بھگوان کی جے ہو ہو سری گاؤں مہتاں کی جے ہو ہو مابنے سوری امبے چکمبے کا یتری ترکے مابوہانی ہم سوہانی سر سوٹی مابہدر کالی من سرانی مہت شہرہ مالی کی جے ہو ہو سبی دیوی دیو تاو کی جے ہو سادو سندھ سماج کی جے ہو بول آج کے دانی بھی روگی جے ہو بجزہ 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 موسیقی منہ کہا کہ دیوی رام رام دیوی رام رام موسیقی اتنی خوبصورت جیسے اندر لوگ سے آئی ہو اور اس جسل میر کے جنگلوں کے اندر گھوم رہی موسیقی بی آبون موسیقی موسیقی فکر میں لالی زڑکی صندر ماں سے شام تیری دیوی منہ بولیا کہ بیعبان میں پھرتے پھرتے یا ڈے کیوں کر بات جائے گی تان تیری رنز فکر میں تیری لالی زڑ جاگی یا چندر ماں سی شام تیری مورک تنہ کے کمرینہ گنگٹ کا تھی کھولے گی پیرا تیری عزت کے کاکر لیں گے کسے کسے کے منہ دولے گی ہے کسے بولے تیاری بول کے کسے کے منہ بھی بولے گی ایرہ راجگرہ کی رانی بڑھے پٹھرانی بڑھے دولے گی ایرہ راجگرہ کی رانی بڑھے پٹھرانی بڑھے دولے گی مہرانی کا نرچا دے دو یوں نے یہ چند کرے جہانگری لڑھے پٹھر میں آرالی جڑگی چندر ماں سی شام تیری ایرہ بیاں بان میں مہرانی بڑھے پٹھر میں مہرانی بڑھے پٹھر میں آرالی جڑگی چندر ماں سی شام تیری کیا کہنے مرے بھائیو یہ یہ دیوی فرتے فرتے کھوئی زاگی یا جنسی عمر ندان تیری یہ ساکھ ملا دوں بیٹھ بیٹھنے نا جیتے آواز آنے کا رہا دا ہو ردی نمائے دوبے رہے سورت کی لیم پر آتنے سسنا ہو پتنی کے سنے پتی مہر میں دیرہ ید جتا آستا ہو اوری اورے تھہرن کا ڈر کو نیا جیتے کریشتی کا گھر بستا ہو خوئی زاگی یا جنسی نیز مہر میں دیرہ دھ جتا کریشتی کا گھر بستا ہو پتنی کے سنے پتنی کے سنے پتنے پتنے سنے پھوئی زاگی یا جنسی عمر ا Ostrie موسیقا 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 اے بیٹے سونوں نگارا وادک دھو بین جیلا چیند شاگنے رحمی وادک کھیڑی چوکتا جیلا ہی سار یہ دیوی آپ نہیں جانتی میں کون ہوں میں جسل میر کا راجہ جسل دے ہوں اور میں آپ پر محیط ہوں یدی آپ میرے ساتھ میرے راج مل میں چلو تو میں آپ کو مہرانی کا طرزہ دے دیوں ہوں دن ہتھ یائے ماریے مطلیہ میرے گاہے ہاتھ میں میری تو میرے یائے سکر کے دن آگے تو پھر پھالی نارے بھا تیری دوں ملو مرہا سمک چالی یا جا پھر مرارے آگے ری دوں مطل جسل میرے کام ملو مرہا سمک چالی یا جا پھر مرارے میری پھر ملو مرہا سمک چالی ملو مرہا میری دوں ملو مرہا بیل ہتھ بین ہتھ یار ماریے مطلیہ میرا کار ہتھ میں لیری تو عیش کرن کے دن آگے دکھ پالی نار بتہری تو ملو مرہا چمک چاندنی یا جا پھر مرہا جی اچندرمہ شیشان تری میں راجہ جسل دے ہوں میرے ساتھ راج ملو میں چلو ترے کو مہرانی بنا کر رکھوں گا یا رہا کیک رہ گی جنگڑا میں دکھے کھاتی بھی دیں گی دیکھ رہ گی اُرہ کلیے سو ہوئے ہیں راج ملو میں چلو ایسا آرام کرو گی چلی جی مہراج چلو میرے دانی سجنوں اس اندر مہراج کے اکھاڑے کی پری کو راجہ جسل دے اپنے جسل میرے لے جاتے ہیں اور اس کو مہرانی کا درچہ دے دیا سندر تھی حسن تھا جوانی کا دور تھا اب سمیں بیٹتا چلا گیا کچھ سمیں کے پساد اُو سندر مہراج کے کھاڑے کی پری کے یہاں ایک لڑکی جنم لے لیتی ہے راجہ جسل دے نے جشے میں پتری نے جنم دیا اس پری نے جنم دیا پتری کو راجہ جسل دے برامنوں کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے سنیں میں نے کہا سندری جی ایک کام کرو اپنے اُتری تیشا کے اندر ہے جی وہ پندق جی ہے جھے بگوان اچھا جی جا اس نے بلو آکہ لے ٹھیک ہے مہراج جا دل میں کیا بچار اسی جگہ پر بہتیا سندری جہاں پندق جی تھے ہوشیار پندق جی مہراج کون میں ہوں منتری راجہ جسل دے کا راجہ جسل دے کا منتری ہے جی ہاں پندق جی پرنام خوش رہو آپ کو مہراج نے یاد کیا درباروں میں مہراج نے بلائیا ہے درباروں میں جی ہاں کوئی کام ہوگا لیجئے آج کے موکہ تھی تھی آپ کے بیچ میں آج کے موکہ تھی تھی شریر رمل سرما جی گھرونڈا سے مہراج پندق جی آگے آپ بیٹھئے میں برم دیوتا کو پرنام کرتا ہوں خوش رہو راجل ہے برامن میرے یہاں ایک لڑکی نے زنم لیا ہے بہت اچھا بہت اچھا کنیا لکس میں آگئی گھر کے اندر ہاں جی ہاں ہاں تو اس کا لگن نقشتر مہورت بھویش ہے دیکھیں اپنا آپ کا جوتش کیا بتلاتا ہے ٹھیک ہے مہراج جیسی آپ کی اچھا ہے دیکھیں آپ کا جوتش کیا کہتا ہے یہاں انگلی رکھو راجل کونسی یہ وڑی لیو جی مہراج جی جو آپ کے گھر پہ بیٹی جنمی ہے ہاں جی ہاں جی بہت آسوب ہے آسوب ہے ہاں کیا کرے ہو برامن دیویتا میری بات سنو میں نہیں کر رہا اور یہ جوتیس کری ہے یہ جوتیس بتا رہا ہے کیا بتلاتا ہے جوتیس صاحب کا سنو موسیقی 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 کیا کہا جو بیٹی تریک شتری جنمی موسیقی موسیقی اس کنیا کے اجڑے بھاگے روپ کا بڑتا رہے گا چراغے روپ کا بڑتا رہے گا چراغے تاگ جگر کے دھوے جاؤں روپ دیکھا من موہے جاؤں اور بہت یاد میں کھوے جاؤں جو اس کے بڑے پتی موسیقی 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 سُن یہ بات دھانت بھوپے سہم کد بڑ بیٹھے بے کوپے روپائشا جنو اجب گھڑی سے کعان وانم چتر بڑی سے اسکے شرپے تیسا چڑی سے اسکے ساڑ ستی اے پنڈا جی اے برامن دیویتا یہ کیسی بانی نکال رہے ہو آپ میں نہیں بول رہا جی یہ پترہ بتا رہا ہے آپ کا چوتیس آہ ہو گیا بتا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے لکمی چند باد نہ چھوٹی اوڑی راڑ جگہ دے خوٹی اوڑی راڑ جگہ دے خوٹی ایک سمیں ایک سمیں ایک سمیں اسی کھوٹی آوے سب دنیا تن بورا بتاوے تُو اپنی بیٹی نہ یا پیچاوے اے پنی بیٹی نہ پیچاوے نہ ہی سمیں اسی کھوٹی اے برامن دیویتا رتی بہت سندر ہوگی یعنی کہ روپ اس نے اتنا سندریہ ہوگا جو بھی اس نے دیکھے گا جو بھی سوٹ کو جوانی کے دور مانے کے بعد دیکھے گا وہی انسان مارا جائے گا وہی ہوئی تو ہوگا ہاں بلکل اے برامن دیویتا ہاں کیا یہ آپ کا جوتی شتی ہے بلکل شتی ہے ٹھیک ہے برامن دیویتا اچھا جائے آپ لیجئے میرے دانی سجنوں پردیش کے شیرومنی سوریہ قوی دادا لکھنی چندھاٹی نوازی کا سانگ بجزہ سورٹ اوے جی شمع برامنوں نے راجہ زسلدے کو یہ بتلایا کہ یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں لگا نکشتر مہورت سندرتا اتنی ہوگی کہ راجہ زسلدے جوانی کے دور مانے کے بعد جو بھی سورٹ کو دیکھے گا وہی اس پر مہت ہوگا اور سیانے سمجھدار بزرگ کبھی کبھی کئے بھی دیتے ہیں نو جوان ساتھی بیٹھے ہوں تو ساتھی کے دور پر اوہو عیسیٰ کہ تو سورٹ لے کے آیا ہے یہ ہے وہ سورٹ اب راجہ زسلدے نے جلادوں کو آدیش کر دیا کہ اس لڑکی کو جنگل میں لے جا کے اس کا قتل کرتے ہو اس سے تو اچھا یہی تاکہ بدنامی تو نہ ہو سنسار کے اندر جلاد اس لڑکی کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور جلادوں نے اس کنیا پر دیا آ جاتی ہے میرے بزرگو کہ یہ تو انارت ہے یہ تو کنیا ابھی بچی ہے اس کو کچھ بھی گیان نہیں اور راجہ زسلدے نے ظلم کر دیا جلادوں کے شپرد کر دیا جلاد اس لڑکی کو جنگل میں جیوی چھوڑ دیتے ہیں ایک کمہار دنہ تھا اس جنگل کے اندر مٹی لیاتے تھے کمہار وہاں سے اس کو کمہار دنہ بولتے تھے اس کمہار دنے کے اندر جلاد جیوی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اس لڑکی کو کیا ہوتا ہے سنیئے اس سے پہلے دانی سجنوں کا نام رام شروع مستری جی گرہنڈا پان سو روپے کنیاؤں کی سادی کے نمیت پچاس روپے پارٹی کے نام سے سری دھرمپال گجر لالو پروہ سے گیاران سو روپے اور سو روپے پارٹی کے نام سے دھنواد کرتے ہیں دھنواد لیجئے پالی گڑ کے کمہار اور کمہاری مٹی کھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جہاں پر وہ کنیاؤں کو جیوی چھوڑ کر آئے تھے جلاد وہ کمہار دانا دانا تھا کمہاروں کا مٹی لیاتے تھے وہاں سے کیا ہوتا ہے سنیئے ریڈی ریڈی کیچے لیا گیا پرچاپت مٹی لیا نہیں تھی پرزاپت جی کیچے لیا گیا مارا کمہارے کھوڑ گیا بیرہ مٹی لیا نہیں مٹی لیا نہیں مٹی لیا نہیں مٹی لیا مٹی لیا مارے گا اور آگے گا گھولیا گر کمین کی میں میر پچ کر رہے گا نا نا کیا کنی جاؤں میں بڑھ کئی بڑا ہے وہ کیوں کیا بھر ہے چل مٹی لین چل لانگے مٹی لین اور چل بھی چل گردہ تو گھولیا گردہ کڑا گھولیا گردہ تو چیار بجے کا لگڑ رہا ہے کت گیا وہ ہاں کت گیا چیار بجے تڑوا آگیا درسا تو کے بات یہ اپنا پڑوسی نی گدی لے رہے ہیں ہاں پرجا پتے اور بھی انتی دیکھ دے تڑوا آوے ہے میں نے دیکھا یوں گا دا بھی صحیح کوئی نہیں ہے کھویا گیا آئی تو ہاں کھویا گیا تم بھی کھویا جائے رہے ہیں ایک کام کر پرجا پتنی ہاں جی تو لیا جا تو نا 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 اور نو اپنے پر شرپ کے آوے گی گا دا اینا لاد کے لیا مانگے میں کونی جاؤں کے بات کس جمیدار کے کھیت میں چردہ ہوگا تو پھر چا دے تو تنے بے جوں چے میں چلیا گیا نہیں چا کھیت میں بھی نہ بڑھ رہا ہو جمیدار میرا چیار لٹھوکا ہے گا اچھا اور تنے دیکھا جا گدہ کلہ کے بیچ میں چردہ ہو کے کہے گا نوے کہا گا تیرے کا نی دیان رکھا گا نوے کہا چرن دے پرجا پتنی چرن دے اچھا نا 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 تو جا میں کونی جاؤں دیکھا چل تھوڑی یہ لیا مانگے پھر شرپ لیا مانگے آجے کا جسٹے ایم بھی آوے گا اس کی مرضی ہے حق نہیں جب چھک لے گا نہیں جب آوگا آجا آجا اور دیکھیں کام کر لے پرجا پت جی کسے نہ آتھوٹ دکھا لے کسے نہ پتھ پترہ دکھا لے اپنا باڑا کے بھی کونی ہو رہے آپ آجڑا کو چل لانگے نیوڑا رستہ میں پندتانگا گھر لگ گئے ہے ٹھیک اوڑے دکھوئے ہم آگے سنیں گاؤں بستارہ سے گاؤں بستارہ سے آج کے مکہ تھی تھی سری رن دہیر سنگھ جی رن دہیر سنگھ جی صدری صاحب گاؤں بستارہ سے آپ کے بیچ مارے ہیں سوا سلا آجا 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 تاو آجا 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 مجھے گاؤں جی ٹھیک چی ڈی چھوڑا نا دکھا ہے دیو چھوڑا نا تیز دکھا ہے اور ٹھیک ہے بیٹے دو کا اس نے پلا مٹی لائے گی ریس کا ہے دو کا مٹی مٹی کا کام مٹی کا دو سائے کڑے دو کا ہوں میں دون کا بھی تو ہوگا بیٹے میں دو جو بھی کام چلا ہوں تھوکتے چلا ہوں آدھ دون کا کڑاکٹے میں ہم نا سارے دل مٹی میں تو آدھ رہ مارے اوپر تا سی جنا رہا ہاں تو بیٹے ترہ تو بہت بڑا باگ ہے یوں تو چاہے پر جا پتنی نے بوچھ لے بہت بڑا ہے باگ لے مرتائی کی بھی پیٹ تو میں پوچھا لے دکھا لے دکھا لے لے دیکھتے پنڈا جی بہت لمبی تقدیر ہے ہاں ہاں یوں تو منہ بیرا ہے بہت لمبی ہے تقدیر پر جا پتے دن تو سے پھر ڈھڑا چیہے پڑا جی ...... آہے پڑا جی ...... آہے پڑھا جی ...... پوری جندگی گھوا دی دین را اتم معنات کری ھے پھر تھر تھرتا ہے کوئی ڈی ڈی ڈن.. کوئی ڈی ایک کام کرو ھے بالک بھی کونی ہوندے پڑا جی باڑک کونی ہوندے ھے بالک کونی ڈے ڈے ہیں آہاں ڈے ہیں ڈے ہیں ڈے ہیں بڑھے ہیں اور مہر لے نظر آجتہ میں کچھ نہ کچھ آجتہ ہمنا ضرور ملا گا یا اس کی نظر نکٹری چوڑی کر لے سی نہ ریکھنا ہے نہ صحیح ہے اتنی یہ میں دے رہی ہے اچھا پرچا پتھ جی کمان مکہ میں ملا گا نہیں بندہ جی ضرور ملا گا دان دکھشنا کرائیں پہنچے گا چلے 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 پرچا پتھ نہیں ہاں جی ہاں دیکھ لے آجتہ آجتہ دنے تو آجتہ ہے بریک مٹی آجتہ خود لے آجتہ پہلا پھوڑ رکھی ہے آجتہ خود لے پکڑ کیپ ڈٹیے 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 پرچا پچھی بھالک کی واس ہے بھالک کی بھالک کی بھالک ہے بھالک ہے ہاں پنڈت کی بات سچی لگڑی ملے گا پاو گا نا تو تریڈ میرے پٹی نا تیرے پٹی تیرے کے پٹے تھی میرے تو کے پٹے نہیں تھی اسی آگی تھی اسی آگی تھی تو پونجڑ پڑوسی آنگے بھی پر جا پڑ جی دیکھیں بچاری چھوٹی سی کندیاں اور بیرانی کون گیر گیا کندیاں چولم کریا ہیو اتنا بڑا کندیاں میں گیر گیا کمال کر دی کنیاں کے نام تا دے گیا بھائی بات میں بھی آج ہی ہے اور جا بجی چالہ پاٹ گیا بڑا جلم کریا کسی تو انرہ تھوڑا ہی نہیں چاہیے تھا پر جا پتا نہیں اور جا بجی نو بینے پیٹ میں راک گیا اور پھر کھڑی ہمیں گیر گی اس ہی کون نرباغ ہوگی بڑا جلم کریا میری بات سن لے موسیقی 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 ہتھاری وہ رجزن کے لے دائی ہنگے رجو لمکہ پاری پول مریہ ماس ہنگے پتہ ماس وہ رجل کے لے دائی وہ رجل کے لے دائی وہ رجل کے لے دائی دل کے لے اپنا شوارد کلاب وہ رجل کے لے دائی وہ رجل کے لے دائی یا گیر پیر کی سوڑی وہ رجل کے لے دائی وہ رجل کے لے دائی سوڑی وہ رجل کے لے دائی 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 آآآaredی مرزا پت جی مرزا پت جی سنر بھاگنا یوں کام کریا جولم بگوان تا بھی نہینڈری تیشے تا بھی نہینڈری اس نے تو کیے کر لیا کیے کر لیا اپنی شرپیں آپ چڑھایا پاپ پیٹلی مٹی اور سیم کرائی سا چلو زائر اور سرا پاپ 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 تیش сх Liban اور کبھا پاپ why آپ چلو زائر سوز یوں کام کرنا اگ سوز یوں کام mesh پاپ پاپ می شب کون سینر بھاگ موسیقی 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 ہمارے دانی سجنوں اب سورٹ سمیں بیٹتا چلا گیا جوانی کا دور آجاتا ہے اٹھارہ سال کی عوصتہ پار کر جاتی ہے اب وہی برامنوں کا کہنا کہ اس کا روپ حسن اتنا سندریہ ہوگا جو بھی اس کو دیکھے گا وہی محیط ہوگا اب سورٹ ایک دن پنہاریوں کے ساتھ کوئے پر پانی بھنے کے لیے ذا رہی ہے ایدھر تو پنہاریوں کے ساتھ سورٹ کوئے پر پانی بھنے کے لیے گئی ہوئی ادھر سے ایک تصوی بنزارہ ہویا کرتا تھا بہت امیر بنزارہ تھا بہت بڑا ٹھنڈہ تھا اس تصوی بنزارے کا وہ تصوی بنزارہ اسی راستے سے کجھ رہا اس راستے پر وہ کووا تھا وہ پنہاری تھی اس تصوی بنجارے کی نظر پڑ جاتی ہے وہ سورٹ کیا ہوتا ہے میرے دانی سجنوں اس سے پہلے آپ کے بیچ میں آج کے مکہ آتی تھی سری رنڈ ہیر سنگ جی بستارہ سے بستارہ سے سری رنڈ ہیر سنگ جی آج کے مکہ آتی تھی آپ کے بیچ میں ہیں چھوٹ سیتنا کانا سنا یہ ایک منٹ کا وہ سولٹ پنہاریوں کے ساتھ کوئے پر پانے بہنے کے لیے جاتی ہے اسی راستے سے تصوی بنجارہ ایک امیر بنجارہ تھا اس کا ٹانڈا گزر رہا کیا ہوتا ہے سنین چلو پانی برے چلو چلو جاتی بہ جاتی سر پین دو ڈھر جلو ساری پنیاری ورام پاڑی تو بھرنا بھارا کام ایسے موسیقی 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 دھوکڑ دھرے چالے اوہ ساری پنیاری را مہاری میں برنا مہارا آم سے موسیقی موسیقی لیجیے آپ کے بیچ میں آج کے موک کہتی تھی ہر سال جب سے یہاں پر کنیوں کی ساتھی کر رہے ہیں تب سے ایک بہت پیارے دانی میرے عزیز بہت پیارے دانی سری رامداز جی فرلک فرلک کے رہنے والے ایکسن صاحب سری رامداز سرمہ جی پنڈزی آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں ابھی آج کے موک کہتی تھی شباز موسیقی 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 ملا کیا نہ چالیس ساری ساتھ میں کیا ہی تھی کوئی بھی نگالی کوئی میں قواری اور آم ملا کیا ہی تھی کامی آم مانی تے بھرا بھرا کام سے سار پے دھر تو کنی چالی ساری بھن ہاری پانی تو بھرنا مرا کام سے 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 موسیقی پانی تو بھرنا مرا کام سے 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 مجھے پہلا میں بڑھوں گی آجا کیوں بڑھ لے گی تو آجا اے آڈے تو بڑھ لیو ہاں آڈے تو بڑھ لیو یہ دیکھ آڈا چھوٹ چھوٹی مچھلی ہے سارے ایک مچھلی کے تو داندبی کو نجام مہین تاہی ساری بڑھیں مچھلی پڑی ہیں رندیر کا چچا چیئرمن ہاں پنی آریا گے نام پچاس پچاس رپی دھنیوار دھنیوار بیرا ہے انہیں بڑھ لیو تو بھی بڑھ لے ہے وہ پنیہاری وہ پنیہاری کوئے پر پانی بھر رہی تصوی بنزارے کا ٹانڈا گزر رہا تصوی بنزارے کے نظر وہ سوٹ پڑ جاتی ہے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ پنیہاری اوری رام رام ری ہاں گیر دے کوئے میں دھوپ جے گی ہاری رام رام تو دوسمن کی بھی لینی چاہیے پانی پھلا دے رہی اور بول رہے کہ میں ہاری تو پھلا دے میں پھلا تو دیتی پر میری بالٹی میں مورا ہو رہا ہے ہاں مورا یوں پچھلا چاٹے بھی اور یا دمو جانی بھلگی ہاں ہاری تو پھلا دے رہی تم پھلا دے رہی میرے تو نیچو کمجور سے نیچو کمجور ہے ہاں نیچو کمجور ہے اور لے کے کیوں آگے نیچو نا اس باہی آڑی بیڑھ گا لے جب میں نیو کی نیو پڑی بانٹ رکھیں ہاری ہاں تم پھلا دے رہی میں تو اس کا بروساری ہوں ہاں اس کا بروساری ہوں ساسر ہے نابی جین کے بروس ہے کیوں جگہ دو چیار بھی لیاں مورے تریاں کیوں افقا ہوئے گی سارے کامزار ایری اپنے ہاری ہو ہاں بول ہاری کی ہے ہاری کی ہے پیچھے 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 چل پیچھے چل چل کی ہے یہ کی بہت خوبصورت لڑکی رہی پنے ہاری ہو ہاں ہاں بہت سورتری ہے کی تھا ہاری کی ہے دے کہہ نیچالے پچھے پچھے چھالے جب اوپرے چھڑ داگا پچھے چل جب اوپرے چھڑ داگا کہ چھوڑ داگا میرے دانی صدروں وہ تصوی بن جارا اپنے ہوس آواز کھو دیتا ہے سورت کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے چلے دا آواز کھو دیتا ہے موسیقی دیکھے سے بدماش نو نہیں دیتا ہے جایا ہو اکروں نے گھرگا مکرے دے آیا ہو دیکھے سے بدماش تو نہیں دیتا ہے آواز کھو دیتا ہے موسیقی بیجی نے سنی آپ کے بیچ میں مکہ تی تھی ہر سال آج سے نہیں لمبا سفر بیت گیا سری رامدہ سرما جی پندر جی آپ کے بیچ میں ایکسن صاحب ایک بار زور سے تاریاں بچائیے مرے دانی سنو بولیے شنکر بھگوان کی جہو موسیقی سنی موسیقی کچھ کرے وہ لڑکا اٹھکا ترہ تویے تھے دیکھا نیوز اٹھکا کچھ کرے وہ لڑکا اٹھکا 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 ہم چار کھڑی بن آئی یا کوبا سے بن گھٹکا کیوں سور مچا یا ہو اٹھکی کھیس بڑوا سے تُو نہیں تیس آیا ہو موسیقی 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 ہاری پنیاریوں کس کی ہے یا لڑکی پرزا پتوں کی سورٹ اس کا نام ہے ہاری کمارا کی ہے سوٹ نام نا 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 تیری بولیا جالیا نا نا چتا تیری بولیا جالیا نا چتا دوک سے تیگراری کمارا کے تیری بولیا جالیا نا چتا دکھے سیٹھی گھراں کمارا کے اے پریاں کے تارے کی سوری ید رہتی گھراں کمارا کے اے پریاں چلیاں مجھنا چکتا دکھے سیٹھی گھراں کمارا کے اے پریاں کے تارے کی سوری ید رہتی گھراں کمارا کے اے پریاں کے تارے کی سوری ید رہتی گھراں کمارا کے نہیں یہ کس کا روپ دھان کر کھا گی اے میرے بھائیو کھے یوشنے کھوٹے جن ملی آجو دیش کی درمیں دو آئی تھی اے میری کھے شیوچی کی چٹتہ د لکڑیاں مریت لوگ میں آئی تھی اے میری یا سپانیاں بھاگی رتھنے ساری پرزاں دو آئی تھی اے میری خوائے خود پارے وقت کی جمینی ماں سیمہ جی کے لیاں پیار ہی تھی سمجی کے لیاں جاری تھی تیری کنگا چیشی تیری کنگا چیشی باوندارا یا دبت کی گھرا کماراں گے اور پڑیاں گے آلے تی چھوڑی رتی گھرا تیرا پلیا چلیا مجھنا جاتا دکھ ہے سیتی گھرا کماراں گے اور پڑیاں گے کنگے کی چھوڑی رتی گھرا کماراں گے آرے کیا کنگے بیٹھے سولو آمونیو مادر کھڑی چوڑتا چیلا ہی سار موسیقی موسیقی تیری پنے ہری ہو ایک ایک آئے ہو یہ اور کس کا روپ دار ان کر کائے گی موسیقی 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 چھوڑے پر آگی تیری بہوک پیاس تیری بہوک پیاس توٹے نہ پھینے یا تصد تری گناہ تمہارا کہے تیری بہوک پیاس تو ریٹی چھوڑی ریٹی دھڑا کمہارا کے لیٹی قولیا چلیا نہ جاتا تکے زیٹی گرہ کمہارا کے پدیا کے توھڑے کی جوڑی ریٹی گرہ کمہارا کے میری سجن سیوان میرے تانی سجنو میرے وجورگو میرے بھائیو وہ تصوی بنزارہ امیر بنزارہ تھا بہت بڑا ٹانڈا تھا اس تصوی بنزارے کا ان پنہاریوں نے بتلا دیا کہ ایک کمہار کی لڑکی ہے سورٹ اس کا نام ہے وہی تو ہویا اس سورٹ پہ وہ تصوی بنزارہ پنہاریوں کا پیچھا کرتے کرتے اس کمہار کے گھر زا لیا اگے سورٹ کی ماں وہ کمہاری ملی میں نے کہا کہ نمسکار جی ہاں جی نمسکار کون ہے میں تصوی بنزارہ ہوں سورٹ تھے آپ کی لڑکی ہے ہاں میری لڑکی ہے بولو کیا تھا ہاں اے کیا کہنا میری آنسا دی جوڑی تین ناک تنڈی میں سرکی عزت بہاری کو جاگی ہے شہرری سب بلدددددارے دے رہن لاکر ہے یا سب کی سرداری ہو جاگی ہے ہے میرے سنگماری ساتھی کر دیو میرے دل کی پیاری ہو جاگی ہے موسیقی 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 سنیں ایک سوچنا کیسے بہائی کا فون ہے یوں کیسے بہائی کا فون ہے اس کا نمبر بتلا کے لے جا سکتا ہے بہائی کلدیب سے کیسے بہائی کا فون گر گیا ہے یوں ہائی 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 سہر تیرا تو نہیں سو روپے دھنواد کرتے ہیں سری رندھیر جی جنہوں نے گیارہ ہزار روپے ابھی لڑکیوں کے نام سے دیئے گیارہ سو پارٹی کے نام سے دیئے اور سو روپے بہائی گھڑ بیچنے والا دیکھا دھنواد میرے بہائی رازندر جی چاہ سروپے ڈیری کوماری ہائی 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 موسیقی 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 اپنی چواری جوان ہوگی آہے کئی جوان تو اپنے سا تھی بھی کرنی ہے صورٹ اپنی بیٹی ہاں جوان ہوگی آپ نے سا تھی بھی کرنی سے کرنی ہے انا پتہ ٹوٹا ماں مارا اپنا دورد کی میں سے پھر کے بוא سے تو سنتو لے ایسا آتمنہ کون ہے نوکر شننا چندی اتنا در مال دے جیوں گا نا تتنا چاک گمانا نا تنا چکلی ٹھٹی پکڑنی نا تنا نیو بتانا تم بھی یہ گوڑا گتان یہ یا رہا ہے آہا 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 ہی اینکرن اٹھا مال دے دے گا ہوتا ری اپنی پرچا پتہ ہے کوئی نام پرچا پتہ کوئی اور شاید وہ اورے جایت کا پھر جایت کی بیٹی جایت نے دیا گے کچھ اٹھا کر دیا غربی اپنے دنوالی اتنا ہو جاگا ہمارا ہوتا دنوال اور اپنے کو سی زیمری ہو اپنے کے جام میں ہی ہے بس وہ تو آپ میں جانے ہوں اپنے تو پائی تھی وہاں کھٹ دیا میں ٹھیک ہے نہیں اور اتنا درمال ہو جگہ دونوں موز کر آنگے اتنا تکڑ آدمی ہے کوئی دے دے بھی ٹھیک سا دے دے آن دے بھی آہاں بڑی ہم آتا لکس میں کائٹ دے ٹھوٹا ہے نا ٹھیک سا مارا پرچا مان گیا مان گیا منظور ہے منظور ہے سننا چاندی دے ہاں لے رہی ہے میں مان تو دے لے رہی ہے ایک منٹے ابھی لے ہوں اب لے تو سکر ہے پردہ ہنجی دےنا پڑے گا سننا چاندی اور منڈی میں گرونڈا منڈی میں مالک شمی پھوٹرا کی شیٹ سو اکارا کی آرتیاں کی منڈی ہے اس میں بھلا کمی کیا کی ہے رہا زندر سے کمی کوئی پیسے دے پھلا دولنا پڑے گا ہاں سوٹھ دولنی پڑے گی برا پر میں مانگا لے کانڈا پھرے کانڈا پھوٹرا بیٹھیا ہے جن تا کیوں کرا ہے اسے تو سہنے میں دو آلوہ کی بھوری در لیاں گے اور کی نا نا آلوہ میں تھوڑے دیا چھوڑی نے دادہ لیا دے گا لیجئے مایا بتے رہی مایا کا کے گھ آٹا ہو رہے لیجئے میرے دانی سجنو اب یہاں سوڑنا چاندی تو کی تھا کیاں کے بدلے تولو کم تے کم اکی سو روپے پان ستب میرے بھائی پوچھو کرنا پردان نے دے دی کم تے کم اکی سو چپ چاس کر کے دے دیو سارے چپ چاس کر کے دے دیو چھو سو کر کے دے دیو اکی سو روپے تب بڑی آتا ہے بکانی تو پڑے گی بڑی آ چھو سو کر کے دے دیو چپ چاس کر کے دی دیو اکی سو تو دینے پڑے گی بڑی آتا ہے دنواد دنواد آؤ جی آج ہو بھائی راج اندر سنگلا اور آج سنگلا لہا سو کنو دے دپک دے اکی سو کنے پڑھیں گے پھر تھا نہ سارے بہتنے پڑھیں گے دیکھ لوگ اب تمہ مانگو ہوں تھرے پتہ کہاں آگے تیرہ سو تیرہ سو کل دیپ اکی سو اتنا اندینی اتنا کیوں کھر سرکوں آگے ہیں آؤ جی دیکھیں بھلا کھنسے کا تیل کرا ہے تیرہ سو تو آگے بنا نٹا نٹے نٹے نہ نٹے نでٹے جا بنانا پڑھیں گے گا گرون directors مانسی بہت سو کرنے پڑھیں گے ہی بہت کسر ہے ساتھ سو کی بندرہ چھ سو کی کسر پانسو کا سوال رہے گیا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں آگے چنتہ نہ کرے چنتہ نہ کرے کریں گے مانویرے پردان جی آگے لے دیکھ آج مانسی ٹھیک ہو واجب ہو چین مانسی آج مانسی دنما چین مانسی دیکھیں بڑی آن پڑھا پڑھا کھڑا یہ گینی ہے میری تو گینی خلاب ہو رہی ہے دیکھیں دیکھیں کیوں گے ہاں کیے لے رہے بای ہاں نہ کونی کونی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی آماتا سونا چاندی تو دے ہاں نو ککچھا میں سیرنا مروہاں اور سونا چاندی بھی دے میرے دانی سجنوں جی شمہ دادا لکھمی نے یہ سریانہ پردیش کے سیرومنی سوریا کبھی دادا لکھمی چند جاتی نوازی جاتی کلان ہے یہ پہلی بار پروگرام کیا تھا سیٹھا نہ کروایا تھا دلی کے اندر اور سچائی تھی یہ کہ سونا چاندی کے وزن کے برابر تلوا دی تھی وہاں سورٹ تولہ کیا تھا کانڈا مگوا لیا تھا تلوائی تھی سونا چاندی کے وزن کے برابر سیٹھا نہ اتنی سونا چاندی لیاکہ دردی کھول دی تھی دردی تھی برابر میں سوا سو توڑے سوا گرام توڑا اوپر نکلی تھی بلکی لیجئے سونا چاندی کے وزن کے برابر تول کے سوڑ کو وہ تسوی بنجارہ لے کے چل دیتا ہے سوڑ کو کیا ہوتا ہے تسوی بنجارہ امیر بنجارہ بتلایا گیا سونا چاندی کے وزن کے برابر سوڑ کو لے کر کے چل دیتا ہے برابر میں سونا چاندی تول دیا تسوی بنجارہ چلتے چلتے کہاں کھٹکا نگری پہن جاتے ہیں کھٹکا نگری کے اندرے کھٹکا نگری کا راجہ روڑ تسوی بنزارے کا مطر ہوت ہویا کرتا تھا اب تانڈا ڈال دیا کھٹکا نگری میں تسوی بنزارے نے اور راجہ روڑ اپنے منتری کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکل پڑا جی شمیہ تسوی بنزارے کے تانڈے کے نزدیک آیا وہ سورٹھ سکھی سے ہیلیوں کے ساتھ تانڈے میں گھوم رہی تھی کیا ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے سنی مہراد سنتری جی مہراد آؤ آس سیر کا سلانہ کر کے آئیں گے چلو چلی مہراد چلی یہ دیکھو ہرے یہ منتری منتری جی مہراد یہ تانڈا کس کا ہے یہ تو تسوی بن جارے گا ہے تانڈا تسوی بن جارے گا جو آپ کی مطر ہے تسوی آرے ہاں ہاں وہ تو میرا مطر ہے جی ایک اور بات ہے کیا ہے مہراد منتری جی یہ تانڈے کے اندر یہ سب سے خوبصورت کون ہے یہ تو ابھی شادی کری ہے مہراد تسوی نے آپ کے مطر نے سورٹ نام کی عورت ہے سورٹ ہے ان کے گھر والی ہے مانتری جی یہ تانڈے کے لائک نہیں ہے یہ تو مہلوں کے اندر ہونی چاہیے اے مہراد کسی بات کرنے لگا ایسی نہیں ارے ایسی تو اپنے محلوں میں بھی نہیں ہے کوئی اور بہت سندر ہے یہ تو سندر تو ہے ہاں بہت جیدہ خوبصورت ہے اے مہراد کسی بات کرے ہو آپ یہ تو آپ کے مطر کے گھر والی ہے مانتری ہاں ارے میرے کو سورٹ چاہیے مہراد ہاں آپ کے تو دور کر کے موسیقی 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 ایسی کے پورا ہاں جنجاڑ جگت میں ایس کی پوڑا جنجا جگت میں تنبا دے سے یارین آر چلنے گینہ آشنگ جھوٹی مار دیا خنجاری نے ایسے کبورا چلنے گینہ آشنگ جھوٹی مار دیا خنجاری نے ایسے کبورا جنجار جگت میں جی تڑوا دیشا یاری نے آر چلنے گینہ آشنگ جھوٹی مار دیا خنجاری نے دنیا داری کہتی آوے ناس کھا ٹھوڑے عشق ہو سے تیرہ تن ایچتے مٹی میں مل جا گر کا کھوڑے تیسک ہو سے تیرہ مرینہ چیوہے رہے تڑھتا کچھا کھوڑے تیسک ہو سے تیرہ کھانا جانا بند کروا جے یوٹے کرنے چھوڑے آشنے چھوڑی مار دیا بنے تیرہ کھانا جانا تیرہ کھانا لے دینہ آشنے چھوڑی مار دیا بنے مرے دانی سجنوں وہ کھٹکا نگری کا رازہ روڑ مہی تو ہلی آؤ سوٹ پر اپنے ہو سواز کھو بیٹھا کیا بتلاتا ہے منترین کیا کر دیا اور اس نے میرا چھمک ہے روپے بیٹھ زڑی کائسا نور پدمنی کی تی آگی نیرہ دیو لوگن ہے تجھ کہنے یا اوہر پدمنی کی تی آگی تیرہ مد جونم ہے بڑی پڑی بڑی پور پودمانی کی تیادی تیرا بن جا رہاں کے لائک نا دی یکی یور پودمانی کی تیادی تیرا بن جا رہاں کے لائک نا دی سری آؤ corruptمانی کی تیادی تیرا بن جا رہاں تیدا تجلگ پیڑ ملواری لے ار چلڑے کی نا آشن چھوڑی مارتی گابنے ایسا کبرا جنجا لچکتما دروا تیسے ملواری لے ار چلڑے کی نا آشن چھوڑی مارتیاں بڑے جاری مانتری چاہے میرے کو کچھ بھی کرنا پڑ جاؤ سورٹ محلوں میں ضرور لے آئیں گے مہاراج یہ آپ کے مطر کے گھر والی ہے کسی بات کرتے ہو مہاراج تیرہ دھن چاہیے تے ایسن مانتری مہت مارکھ جانا کر دوں گا تیرہ نام آنیاں تے روپ لگا گے میں موت نشانہ کر دوں گا تیرے بانزارے اور بانزاریاں کا میں کٹھائے پنا کر دوں گا میرے دانی شجدو نیو بولیا راجہ روڑ کہ بانزارے اور بانزار کا کٹھائے پنا کر دوں گا موت کے ہاتھ اتار دوں گا منتری نے بولیا کہ اے مراج جب تو اس نے موت کے ہاتھ اتار دے گا تنے کے ملے گا پھر مطرتہ کے نام پہ دبا ہے کیا کہتا ہے سب تیرے آگی یاد ہوئی تھی ایک میرے میں سب ہن کر دوں گا تیرے کل تصویر دعوت دے گا میں تو کھو سو سو رڈا پیاری میں آرہ چلے کینا آج نے چھوڑی مار دیا میں نے چھوڑی میں آج نے چھوڑی میں آج نے چھوڑی میں مار دیا میں نے لے مار دیا میں اچھے مار دیا میں نے چھوڑی میں چھوڑی میں مار دیا میں مار دیا میں رہا کر دے اور سننی سے پڑی مہن میں میرے پیر درن کا رہا کر دے میرے یادم میں چالے نال پڑی مہن میں پار کرن کا رہا کر دے اور سورٹ پیاری نئی ملی دے اور میرے پیر درن کا رہا کر دے سورٹ پیاری نئی ملی دے اور میرے پیاری رہا کر دے کہہ لکھ می چند اوٹ لے کیوں کرے اس سے کھوٹی سکے بیماری نئے اے مالک کی تے سنتا ہو میرا عیس کرن کا رہا کر دے سننی سے پڑی مہن میں پیر درن کا رہا کر دے آدم بچالے ناؤ پڑی میرا پار کرن کا رہا کر دے سورٹ پیاری نئی ملی تو میرا ملن کا رہا کر دے کہہ لکھ می چند اوٹ لے کیوں کر کھوٹی عیسک بیماری نئے اور چلن کی ناسنگ چھوڑی منتری مار دیا بنجاری نئے ایسا ہے ایسا کرتے ہیں تصویب بنجارے کے ٹنڈے کی سب کی دعوت دے دے اچھا ٹھیک ہے نا سب نے بھوچن کروا کے دعوت خوا کے بنجاروں کو دھکا دے دیں گے اور سورٹ کو کھوز لیں گے ٹھیک ہے مہارات جیسے آپ کی مرکی ہے ٹھیک ہے میرے دانے اس دنوں وہ کھٹکا نگری کا راجہ روڑ مطر تھا تصویب بنجارے کا نے بولیا دعوت دے دیو بنجارہ کی بنجارہ کی دعوت دے دیو دعوت میں سب نے ملوں سے باہر نکال دیں گے تصویب بنجارے نہ دا دیکھیں مل سے باہر پھانک دیں گے اور سورٹ کو اندر رکھ لیں گے ملوں کے یہ چال کھلی کھٹکا نگری کے راجہ روڑ کیا ہوتا ہے سنئیے سری انت رام جی کلیڈی سے کلیڈی سے سری انت رام جی گیارہ سو روپے لڑکیوں کی سادی کے نمیت سو روپے پارٹے کے نام سے دنیواد کرتے ہیں سری سومپال جی پرجا پت کلرم کلرم سے سری سومپال پرجا پت جی پانچ سو اکیامن روپے کنیاؤں کی سادی کے نمیت ایک سو ایک روپے پارٹے کے نام سے سری رنزیت جانگڑا گرہنڈا رنجیت جانگڈا جی گرہنڈا پانچ سو گیارہن روپے پچاس پارٹی کے نام سے سری مہندر سنگ جی گوڑا مہندر سنگ جی گوڑا پانچ سو روپے لڑکیوں کے نام سے اور سو روپے پارٹی کے نام سے دھنیواز جی سری میگ پال جی بالمکی سری میگ پال بالمکی پانچ سو روپے سو روپے پارٹی کے نام سے سری رام کمار جی ٹیلی فون ایکسینج والے دو سو اکیامن روپے پچاس پارٹی کے نام سے سری دھرمپا جی فرولک سو روپے دو سو روپے دھنیوات جی پنڈیت رام کمار جی علی پروہ تس سی پنجارے کے ٹنڈے میں آتا ہے کیا ہوتا ہے دل ہی دل میں سوچ گیا دیج رہ سینہ کر سنتیر نے ٹنڈے کے بیچ میں پہنچ گیا بھائی صاحب آؤ رام رام بھائی جی آن جی بولی راجہ روڑ کے سنتری آؤ سنتری جی آؤ سناؤ کیسے مہاراج کا آدیش ہے کل جتنے بھی آپ بن جارے ہو جتنے پریوار ہے جتنے ٹنڈے کے اندر جتنے بھی ہیں جتنے آدمی ہیں بن جارے جتنے بھی ہیں سب کی دعوت ہیں سمیت عورتوں کے بچوں کے بچوں کے سمیت دعوت تو دینی ہے کیونکہ میرا مطر ہے راجہ روڑ اور کوئی بھی آدمی نہیں باقی رہنا چاہیے کتنے بجے آنا ہے کل دفیر کا کھانا آپ کا دفیر کا کھانا ٹھیک اب آجزہ ٹھیک ہے مہاراج میں دعوت دیایا ہوں سب کی تصریف بنزارہ اپنے ٹنڈے کو لے کر کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو چل دیتا ہے راجہ روڑ کی خط کا نگری میں لوگ کی طرف میں نے کہا کہ بھائی ساب راد راوڑ پڑا آؤ آؤ میرے بھائی تصویر کیسے ہو پہنچ گئے ہو آؤ بھائی آؤ آج تیرے سارے ٹنڈے کی دعوت ہے ٹھیک چلو اندر میرے دانی سنو سارے ٹنڈے کی دعوت دے دی اندر سارا ٹنڈا دعوت کھالی سوٹ کو مہلوں میں رکھ لیا تصویر بنزارے میں تصویر بنزارے کی سوٹ کو مہلوں کے اندر رکھ لیا اور تصویر سے کیا برتاب کیا سنیے تصویر بھائی کھانا کھالیا ہے ہاں کھالیا میرے مطر بہار ہو جاؤ مہلوں سے بہار ہو جاؤ مہلوں سے ہاں کہاں اپنے ٹنڈے میں جا ٹنڈے میں میری سوٹ تھندر ہے ہے سوٹ تو رکھ لی سوٹ میری ہے تمہاری نہیں ہے ارے کیا کرے گی میرے میتر کیسی بات کرتا ہے دیرہ کہاں دیرہ ڈالتا پھرتا ہے جاؤ یہ تو مہلوں کے لائق ہے یہ تیرے لائق نہیں ہے کیا کرے گا بنزارے جاؤ بہار ہو جاؤ مہل سے تیر راجزہ روڑے تیری دعوت میں تیر راجزہ روڑے تیری دعوت میں یو تسوی چی تمہاریاں مچ کر کھا گیا رے بائی تیوالا آ گیا رے بائی تیر راجزہ روڑے تیری دعوت میں تیر راجزہ روڑے تیری دعوت میں پیٹ کا کارا ہو سے میرا ینگیتا میری بہو رکھو سلی مرا جیت میں پارا ہو سے میرا ینگیتا میری بہو رکھو سلی میرا جیت میں پارا ہو سے تیرا نیو گھر پاڑنے آڑا رہ ہو سے بھائیت کی سمطلبتاں پیارا میں سکھر آڑا رہے کیوالا آڑا رہے پڑھا رہے زمین میں پڑھا جارہ مرا جیت میں پڑھا جارہ رہے کیوالا آڑا رہے پڑھا جارہ ہمارے زمین میں بندارا تیرا کیتے جانے کا بھی رشتہ رہ کو نیا دوب مروح کیتے جان کے تیرا ساری عمر بھی بلوں کو نیا دیکھیں دعوت کھا کے ساری عمر بھی بھلوں کو نیا دیکھیں دعوت کھا کے پھر یارانے میں گھرار بھلا کے پھر یارانے میں گھرار بھلا کے وہ یہ کرتے سر میرا قائد سکرے کھا کے مارے دیوارا کھا کے دیکھیں دے تیرے دعوت میں یو دسلی جی سے مارا مستش کر کھا کے دیکھیں دعوت میں گھرار بھلا کے پھر یارانے میں گھرار بھلا کے دیکھیں 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 نہ چھو میں گل میں باز گلی سے گل میں باز گلی سے سورت پیاری نہیں ملی سے تیرا سورت پیاری نہیں ملی سے کے چین پھر مہارا میں چکر کھایا ہے دیوار پیاری ہے جبی پہ پڑیار تیرا سورت پیاری ہے پیاری ہے جبی پہ پڑیار اے رہ مان سنگھ ست گرو کی وانی کیوں زھوٹھا زنگ سو ویسے اے رہ یاں گیا تو میری پہو رکھو سلی باگ پڑیا سو اے سین اے رہو گ دن تین پہو mountain بھو خو Schuldی باگ پڑیا سو اے س عدا ملعا رو ایسے دل سورت کا ملعا رو ایسے یدل لکمی چند بیت سارم چگر کھا گیا رے دیوانا کھا گیا رے ملعا رے صدی میں ب���ni رہا Ltd.착 ڈیوانا ایسے ملعا رقم ڈیوانا ڈیوانا گروانا ڈیوانا کے اندر مہا شم شکتی منڈل کا ہاردک روپ سے ہم لوگ اب اندن کرتے ہیں جو بڑے سے بڑے آیوجن ان کے پردھان راج شنگلہ کے لیے بہت لمبی کامنا کرتے ہیں وہ ایشے دھرم کاریوں کے کرنے سے یہ گیانی یقی ہے اس سے لوگوں کو پراشین اپنی سنسٹی کا بودھ ہوتا ہے اور اس کا بودھ کرار ہے اسی آوشر پر نرمان آدھین خاتو شاو مندر برہمن دیوتا کا شمان کرنے کے لیے پریڑنا استوطر بہانہ ہمارا لگ رہا ہے کرتا شم شکتی منڈل نرمان کاری کے لیے کافی شمی سے پریاس رت ہے انہی کی طرف سے ہم لوگ بھی پریڑنا استوطر بنے اور بہانہ لگا کہ کیونہ شم شکتی منڈل کو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بپر دیووں کا اہو آدن ہے کیونکہ سارے دیوتا جوجہ اس کے لیے یہ دuchام ملوگ محلو ہے کرتا دریوتا ہمارے لگا ڈیر آدم ڈے 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 ڈ Adventure ڈے ڈشون سے اہز ہمارے ڈا ڈ Bailey ڈو�� کے لیے یہ ہے اور بڑھنڈ ڈیر آدم ڈ کے لیے وہاں ملو بڑھنڈ دیو تکے ہیں وہاں مگ voilà لوگ یہ مانو جدی کوئی دیو ہے تو مانو ہی دیو ہے اور دیو میں سریشت جو ہے وہ جگت گرو کون برہشپتی جی وہ دیو تاؤں میں مانو میں سریشت برہمن ہے ان کی پوجا کر لو سارے کار سفل ہو گئے اسی لیے یہ سریشت بودھی جی بھی شفشکتی منڈل بھگوان شیو اور شنکر سکتی کے سہت ہے نا یہ دیو تاؤں کا پوجن کرنا جانتا ہے اسی لیے یش کو پرابت ہوتا ہے برہمن ی دیو ہے گو برہمن ہتا ہے جگلتا ہے کشنائے گووی نائے نمو نما کیونکہ آپ لوگ ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیں آگے کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے لیے لمبی آیو کی کامنا کرتے ہیں دھرمشتل کسی کے ساتھ نہیں جاتے یہ بناتے ست گرہ ساسرم آپ لوگوں کو شکتی دے بھگوان آپ ادھک سے ادھک دھرم کاری کریں آہار ندرہ بھے میں تھنا دی کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا یہ تو ہر یونی میں ہوتا ہے شب ہی کرتے ہیں پسو پکھی مچھر کتا بلی آج دھرمکاری مانا بھی کرتا ہے بہت بہت شکتی دیں آپ کو ادھک سے ادھک شیبہ کے لیے بھی آپ لوگ سمیں نکالیں جائے ہو گروہ بہت شکتی دیں آپ کو پیٹ بھر کے روٹی دیا آپ لوگوں نے آسرا دیا ہے بستی میں اس سے بڑا کیا ہے ارے مندری کھاٹو شاہ مندر جو نرمانہ دھین ہے وہ بھی تم لوگ بنائیں گے میرے سامنے نہ بنائیں گے تو بعد میں تو بنے گا کبھی کبھی تو ہو گئی آپ کئی سامنہیں بنائے گا جی گروہ گروہ میں تو آپ کے بیچ میں ایک زبان دیتا ہوں کہ جب بھی آپ چاہ ہو گئے یاد کر لیو آپ کے پاس کھڑیا پاؤں گا اس کا سمرن کرنے والا یہاں پر براجمان ہے راج شنگلا دیویندر دھیمان بڑے بڑے جو لوگوں کی سنگت ہے سف سکتی منڈل اس نے کبھی بھی سے اٹھایا بیڑا کہ مندر کا نربان میں ہم لوگ پورا سہیو کریں گے شتر شاہ ابھی ہمارا دھونا بھی چھ سال سے دیواریں کھڑی ہیں لینڈر کے تیاری میں ہیں تو راج جی کو سکتی ساید کم ملی ہے بیچ میں یا جیسا بھی ہے منڈل کے لیے سکتی کے لیے سب کو شامرت ہے برہم بڑوں کو بھی ادھین کر لیا بیپا دیو راکھا جے ہو پرنام جے ہو گروہ دیو کو پرنام کرتے ہیں سب ہی پارٹی کا کمبل سے مان سمان کیا گروہوں جو نے بابا جیوں نے جے ہو سادو سندھ سماج کی سدا ہی جے ہو لی جی آجائی اب سانگ کی طرح میرے دانی سے سوٹ کو ملوں کے اندر رکھ لیا راجہ روڑی اور تصویر بنزارے کو دھکا دے کے بار نکال دیا اب تصویر ہوتا پیٹتا کہاں گیا راجہ کھنگار کے پاس جاتا ہے ایدھر راجہ روڑ سوٹ سے کیا کہتا ہے سنیے میرے دانی سے سورٹ اوہ سورٹ کیا بات ہے کیا بات ہے معلوم نہیں ہے تیرے کو آو میرے ساتھ چوپڑ سار کی باجی لگاؤ میں آپ کے ساتھ چوپڑ سار نہیں کھیلوں کھیلنا ہوگا نہیں اب نہیں آسکتا تصویر میرا بنجارہ آئے گا نہیں آئیں گے وہ آئے گا نہیں آسکتے یہ کام کرنا ہوگا تیرے کو میرے ساتھ چوپڑ سار کھیلوں ایدھر رہی ہو چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے رانی ونکے میری تو تے دکھے باجی لنگالا سے میں بہو بلوں نہ تیری چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے رانی ونکے میری تو دکھے باجی لنگالا سے میں بہو بلوں نہ تیری چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے چوپڑ سار کھیلہا دے سو رٹے ملہ میں دٹی سے اور چھڑکی دعوت دیکھنے دنے میری گردنے کٹی سے اور جرے چرنا کم داش رہوں گا لکھا میں چھٹی سے ارے پہلے چھڑکی جان نئی تھی اب ملوں میں پٹی سے گھنے وسترے پہارے شنگر لے مطنا لائے تیرے ہی ارے منے گہنیاں کا لوب دکھا کے گھنے لگیاں گہری ارے جو پڑے سارے رانی بڑکے میری ارے پہلے چھڑکی جان نئی تھی ارے پہلے چھڑکی جان نئی تھی ارے پہلے چھڑکی جان نئی تھی ارے نان دھوکے شنگر بنا بھیرے چھڑکے سارے کھلا ہے ارے پہلے پہلے چھڑکی جان نئی تھی چھڑکے میری مت نیا ہاتھیں لگائے آرہ رانی ہوڑے تے ناٹے سیدنے کسی بات نہ رسائیے تو راجہ ہوکے آنری کی کرے کچھ رائی تے تے سرمائی ہو یہ راجہ ہوڑے آنری کی کچھ رائی تے سرمائی ہوڑے آرہی باتوں رائی تے رہری کو نیا رانی کا حک لہری ماتھری بات نہ ماننوں گی میں کروں جانے کی کچھ رائی آرہ سپنے سارے لگاریاں ماننے رائی ماننے کی کچھ رائی تو دکھے ماتے موں گاڑا سے میں بہت ہوں گاڑا دکھا کرے گا نا اپنی زندگی کھوڑ دوں گی ہاں بھاگ جاؤں گی آنے تے چلی جاؤں گی نہیں بھاگ سکتی آرہ میرے محلہ میں کھرری سائی پہ پڑے آواز کرے جاگی اور بچن کانکے رہ رہ گیا جب تیرے دوکھے میں آگی آرہ جسد نہ دیرے میں دیکھیں دھی میرے اوشد نہ من ناروہ آگی تن اپنا مطلبے کارڈلی آپرے چھوڑ گیرے کہہے لگی آرہ مرتا مرو جیوتا جیوہ کیوں سے میں یوں لانا رہ دیری اور سکھ میں تے لئی جان کا دے میری اس دکھ میں لیا گی موسیقی 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 راجہ کھنگار سے میں نے کہا کہ بھائی راجہ کھنگار جہرام جی کی بھائی آئیے بھائی میرے مطر آئیے 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 آؤ بھائی کیسے آنا ہوا کیسے چہرہ اداس ہے کیا کارڈ ہے بھائی بہت دنوں کے بعد آئے ہو اور پھر بھی چہرہ اداس لے کر آئے ہو کیے بات ہوگی بھائی راجہ کھنگار بولو تو میرا پچھپن کا مطر ہے بھائی میرے ساتھ دھکھا ہوا ہے کیے ہوگا دھکھا بھائی کس نے کیا تیرے ساتھ دھکھا میں اس کی ایک سیٹ بڑھا دوں گا توپ لگوا دوں گا جان سمروا دوں گا اے رنو تیرے آگے رونا پڑے گیا اے رنو تیرے آگے رونا پڑے گیا ماری پا لک پل تر یاری رونا پڑے گیا موسیقی 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 تیرے آگے ارائی مجھاری منت تیرہ رو سواری میرا تیرہ مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری تیرہ توتے آگے روحہ پڑکا سڑکر کے لئے مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری بھائی دانے کے مئرہ میں جان ہوں میرا سڑکر کے لئے مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری بھائی دانے کے لئے مجھاری سڑکر کے لئے مجھاری بھائی دانے کے لئے مجھاری بھائی دانے کے لئے مجھاری بھائی دانے کے لئے مجھاری بھائی بھائی راجہ کھنگار بھائی تسویر وہ کون تھے اور وہی پرستی تھی آج میری بھائی بیر کے لئے سلے رایا تھا ایک سکری وہ پہتے پالی نیام گیت بہو خوسلی تسرت ستن ماں درانپت چھڑی تھی تھی چکنے بیم والی لال کرایا دن کی دریاں بڑکے نیا تھے ترز ایت دے سارا سر لکھمی چندے مرنے ہو رہا لکھمی چندے مرنے ہو رہا ایک کانچو میری پہنگاری بیر کے کارن رویا تھا ایک سکریو پیچارا آنگے سے بالی نہ بہو کھوسلی وہ دس رت سوتنا ماریا دروپت چھڑی تھی کچکنے بھڑے بھیم بلی لال کرایا ان کی طریعہ بڑکے نیا میرا کرز میٹ دے سارا سرلکھمی چند مرنے ہو رہا ایک کانچو میری بیماری راجہ روڑ نے چھل کرکے مری خوشلی بن جا بھائی کسی پرکار سے میری سوٹ نہ چھٹوا دے تو میرا بارک پڑھنے کا دوست ہے کسی بات نہیں گا بھائیے راجہ روڑ تو میرا بہت چھوٹا سا راجہ ہے میرے پاس بیس جار پھوچ ہے میں پھوچ چڑھوا دوں گا توپ لگوا دوں گا راجہ روڑ کو جان سمروا دوں گا اس کی سینہ کم نہیں ہے میرے بھائی میری بات سنو بھائی کوئی ترقی پتا تیرا بہانزہ ہے بجزہ بجزہ راج کمار بجزہ راج کمار تیرا بہانزہ بڑے پینترے جانتا ہے لڑنے کی لڑائی کرنے کی بھی آور سکتا نہیں راجہ روڑ کدھے توپ لگا گیا سوٹنے بھی پھوک دے وہ پینترے جانتا ہے چال باجی بڑا چالا کا ہے جادو بنگال کا جادو جانتا ہے بنگال کا جادو بھی جانتا ہے وہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے پیچزہ کو بلوالے میرے بھائی اور میری سوٹھے کو وہ چھوٹوا سکتا ہے میرے دانی سجنوں راجہ کھنگار کا بہانزہ تھا ایک بجزہ راجہ کھنگار اپنے بہانزے بجزے کو بلاتا ہے وہ بنگال کا جادو جانتا تھا بجزہ چطو تھا چلاک تھا ہوشیار تھا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے سوٹنے دل میں کی آوچار اسی جگہ پر بہنچ گیا چاکوکو تھا ہوشیار ارے بھائی کوکو کس نے ٹھوکو ارے پڑے گھرگے نے ٹھوک بھائی بھائی اور ٹھیک سے بھائی بھائی میری بات سن لے تنہا بانیر جانا ہے آبانیر کس لیے مہارات جو میرا بجا بجا بھان جاہی راج گمار جانتا ہوں میں اس کو اس نے جاتو ہی کہہ دیئے کہ بھائی تیرا ماما سکت بیمار ہے اور پورے تارکھا ہے روٹی وہاں کھاتا تو پانی اڑے جائے کے پیئے بہت بڑی آ اور آپ تو ٹھیک ہو مہارات ارے میرا کچھ اور بیماری ہے بھائی ہاں جلدی آئے یہ ایب لے جلدی چلے جا ایب لے ایب لے ایب لے ایب لے ایب لے کو کنائی چال کے آبانیر میں آ گیا پرنا مہارات پرنا ماؤ بھائی کون مہارات بجے راج گمار جی آپ کے ماما نے بلایا ہے آپ کو راجہ کھنگار نے میرے ماما نے راجہ کھنگار نے بلایا ہے بہت سخت بیمار ہے کیا بات بس بیرہ نیواری بیماری کا بودھا ہو رہا ابھی بیماری تو کھڑی ہو رہے گی وہ تو ٹھیک تھا بس ٹھیک کوئی نہیں بس جمانیو تڑا تارن دورے ہاں میں کل آج ہوں کل نہیں اور ابھی چلنا پڑے گا ابھی اسی سے اور آپ کے ماما نے بلایا ہے سلو بھائی مہارات کھنگار پرنام آپ کے بھان جارہ جا گئے ہیں میں نے کہا کہ ماما نمسکار آئیے میرے بھان جائیے آئیے نمسکار اور سنائے ہو ماما ہاں تو تھی ٹھیک تھا کہہیوں کوکو نہ ہی کیا کریا تھا کہ تیرا ماما تو چار پائی سے نیچے اتار رکھیا ہے بہت سخت بیمار ہے ارے بھائی ہوتا میں نے اس نے پہنگی بات بتائی تھی کیا بات تو تو ٹھیک ہے کیا بات ہے کس لی بلایا ارے بھائی میرا ایک یار تھا تسوی تسوی بن جا رہا ہاں تیرا مطر مطر اچھا اور اس کی عورت خوشلی راجہ روڈ نے راجہ روڈ نے اس کی گھر والی خوشلی سورٹ سورٹ اچھا اور بھائی والی آنیت نے نہیں میں کیسے جا سکتا ہوں راجہ روڈ کی شینہ بہت مضبوط ہے اس کا دل بادل بہت زبردست ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ارے بھائی بھی جا راجہ گواری میری بھائی سنو ہم نے تو پال پوسٹ کے نوجوان کیا تیری شادی کی تیرا بیاں کیا سارے کام کریں ارے ایک جنگی میں کام کہا یوں بھی نہیں کر سکتا تم میرا کام ماما کی عمر واوہ ہے بھائی میرا بھانجا اتنا چھل کپٹی ہے وہ کسی نہ کسی بھانے سے ماما پھر میری ایک سرط ہے کہ تُو میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے میری ایک سرط ہے جی شمع میں یہی سے تیار ہو کر چلوں گا تیرے ہملوں سے تیار ہو کر چلوں گا یدی میری مامی نے تُو میرے کو پہچان لیا میں نہیں جاؤں گا اور یدی میری مامی نے میرے کو نہیں پہچانیا پھر میں جاؤں گا ٹھیک ہے بھائی میں نے سرط مجھور ہے تیری ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی بھی بھانے سرطے لیا ٹھیک ہے میری اتانی سجنوں وہ بیجا اتنا چتر اور چالاک تھا ہوشیار تھا بنگال کا زادو جانتا تھا نیو بولیا کہ ماما یدی میری مامی نے پہچان تو لیا نہیں جاؤں گا اور یدی نہیں پہچانیا تو میں پھر جاؤں گا اب وہ بیجا سپیلے کا بھیج بناتا ہے سپیلا بن جاتا ہے سب بدل دیتا ہے سیسٹم آبنا میرے دانی سجنوں سپیلے کب ہیس بنا لیا اس نے بھیجا نے بنکہ سپیلا اور اپنی مامی کے میل کے نیچے سے بین بزاتا گزرتا ہے بین بزاتا ہوا مامی کے میل کے نیچے سے نکلیا بھیجا کی مامی راجہ کھنگار کی رانی ملوں پر کھڑی تھی کیا ہوتا ہے ملوں پر کھڑی تھی بین بزاتا ہے بین بزاتا ہے بین بزاتا ہے بین بزاتا ہے میں نے کہا بابا جی پرنام پرنام کون رانی کی باندی بولو کیا بات ہے آپ کو ہماری رانی صاحب نے بلایا ہے کیا بات کوئی کام ہے نہیں آپ کی بین سننی ہے چاڑا لوانا بھائی سننی مدر دھریا ہے میں نے کہا کہ نمسکار جی پرنام گروہ جی پرنام دیوی 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 بابا آپ کتنی اچھے بین بجا رہے تھے ایک بار بابا ایک بار اور بین بجا دیں بابا پورا لیرہ نالا وچے گھر پھو کروا دے بابا دیوی کی طویت کر رہے ہیں دیوی کی طویت کر رہے ہیں دیوی کیا بات ہے دیوی کیا بات ہے دیوی کیا بابا چکر آ گیا چکر آ گیا ہاں میں کیوں کروگی کیوں کروگی کیوں کروگی کیا ہو گیا میری گیلنا کیا سونا لے موسیقی موسیقی جب یکی یکی موسیقی کیوں کر رہے ہیں سونا لے موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 عیسیٰ بہانہ ٹویا تھا پورن ملکی موسی نے بھی بیج بگن کب ہویا تھا بجا کی مامی نے بھی بجا دین دنی تک ہویا تھا وہے جیمل سو مامی تنہ ساری بڑن کیم ہویا تھا میرے ماما تک کہہ دیوں گا دے دے دھوتا بانستن ہے کل کا سانگ ہے یوے جیمل فتح سنیے سنیے کبھل کل نے سانگ ہے جی سانگ کی کلی آپ کے بیچ میں سنائی ہے یوے سانگ ہے جیمل فتح اور اب بجا پونچتا ہے کھٹکا نگری وہی بین بزائی راجہ روڑ محیط ہوا شام کو دونوں سراب پیتے ہیں نسلہ پدار تھے لے رہا تھا بجا سراب میں ڈال دیا اور سوٹ کو وہاں سے نکال دیتا ہے بجا یہیں پر یہ کتھا سماعت کرتے ہیں کل کا سانگ ٹھیک سوہ بارہ بجے بھول یہ نگر کھڑے گی جائے موسیقی